دوستو کیسے ہیں آپ سب ویڈیو کا تمنیل تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہم کس طرح کا ڈیزائن کرنے والے ہیں اس ڈیزائن کو کرنے کے لئے آپ کو ضرورت پڑے گی سب سے پہلے تو پکسل ایپ کی اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا چلیئے اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے اس کا انٹرفیش آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پر آپ کو نیو ٹیکس دیکھنے کو ملے گا آپ کو اس پر جلدی سے دو مرتبہ کلک کر دینا ہے تو آپ اس پیج پر آ جائیں گے اور یہاں سے آپ کو وہ نام ڈال لینا ہوگا جس کا آپ ڈیزائن کرنے والے ہیں تو جیسا کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم اس نام کو ڈیزائن کریں گے یہ نام ہم نے لے لیا ہے کچھ اس طریقے سے اب یہاں سے آپ کو ایک اے والا اوپشن دیکھنے کو ملے گا اس پر آپ کلک کر گے تھوٹا سا اسکرول کریں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اے بی فونٹ اس پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر بہت سارے فونٹ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں ان میں سے ہی جو نورمل فونٹ ہوتے ہیں ہم ان کا یوز کرنے والے ہیں ہم یہاں سے یہ والا فونٹ لینے والے ہیں بلوگر سینس والا تو یہاں پر ہم کچھ اس طریقے سے لے لے گے اور اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں گے اتنا کافی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو ایک ٹراسپرنٹ والا اپشن دیکھنے کو ملے گا اس پر کلک کر کے اوپر آپ کو اس والے آئیکن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو سیو ایسی میج والا اپشن دیکھنے کو ملے گا اس پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں سے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ایک ڈیفولٹ والا اپشن اس پر کلک کر کے سب سے نیچے دیکھنے کو ملتا ہے الٹرا اس پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے آپ جیسے اس سیو ٹو گیل لکھریں گے تو یہ آپ کی گلری میں سیو ہو جائے گا اب آپ کو ضرورت پڑے گی ایک اور اپسی کے جس کا نام ہے پی ایش ٹچ اس کا بلنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا چلیئے اوپن کرتے ہیں اوپن کردے کے بعد کچھ اس طریقے سے اس کا انڈر فیش آپ کے سامنے آ جائے گا اس والے آئیکن پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے دیکھ سکتے ہیں فوٹو لیبریری والا اپشنیں اس پر آپ جیسے کلک کریں گے تو یہاں پر کچھ اس طریقے سے اس کے جو فولڈرے وہ اوپن ہو جائیں گے اب یہاں سے آپ نے جس بھی فولڈر میں ڈی پی رکھی ہوگی اس پر آپ کلک کر دیں گے کچھ اس طریقے سے اور ایک مرتبہ آپ کو ڈی پی پر کلک کر دینا ہوگا اور نیچے دیکھ سکتے ہیں ایک ایڈ والا اپشن ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے تو کچھ اس طریقے سے یہاں پر یہ ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو اس والے آئیکن پر کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے آپ کو پلس والے آئیکن پر کلک کر دینا ہے اب یہاں سے دیکھ سکتے ہیں فوٹو لیئر ہے اس پر آپ دو مرتبہ کلک کریں گے تو بیک آ جائے گا اس کے بعد آپ کو بیک والا اپشن دیکھنے کو ملے گا اس پر آپ کلک کر کے یہاں سے آپ کو پکسل لیپ والا فولڈر اوپن کر لینا ہوگا جس میں ابھی آپ نے نام بنایا ہے کچھ اس طریقے سے اور یہ نام بھی آپ کو یہاں پر ایڈ کر دینا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے یہ نام آ چکا ہے اس کو اوپر نیچے آپ جہاں پر بھی رکھنا چاہے وہاں پر رکھیں گے کچھ اس طریقے سے اور یہاں پر یہ جو صحیح کا نشانہ اس پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کو پھر سے اس والے آئیکن پر ہی کلک کر دینا ہے اور یہاں سے یہ جو پلس والا آئیکن ہے اسی پر آپ کو کلک کر کے یہاں سے آپ کو ڈبلگیٹ لیئر پر دو مرتبہ کلک کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے 3 لیئر بن کے تیار ہو چکی ہے سب سے اوپر کی لیئر پر کلک ہے آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہوگا اب یہاں سے نیچے دیکھ سکتے ہیں ایک یہ والا آپشن آپ کے سامنے آئے گا اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ بلیک ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو پھر اسی پر کلک کر کے ایک پلس کی برابر میں آئیکن دیکھنے کو ملے گا اس پر آپ کلک کر دیں گے اور یہاں سے جو نورمل موڈ ہے اس پر کلک کر کے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو بیسک والے اپشن پر کلک کر کے ڈروپ شوڑو دیکھنے کو ملتا ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے تو کچھ اس طریقے سے اس میں شوڑو آئے گی بلر پر آپ کلک کریں گے اور یہ جو ڈبا آیا ہے آپ کو اس پر کلک کر کے یہاں سے ٹو کر دینا ہوگا یعنی کہ دو اس کے بعد صحیح کے نشان پر آپ کلک کر دیں گے اب یہ جو کونے میں صحیح کا نشان ہے اس پر بھی آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کو پھر سے اسی والے آئیکن پر کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے یہ جو پلس کی برابر میں آئیکن ہے اسی پر کلک کر کے یہاں سے جو نورمل موڑ ہے اس پر کلک کر کے یہاں سے آپ کر دیں گے ملٹیپل یہاں سے ہم اس کو ملٹیپل کر دیں گے اس کے بعد یہ جو تیسری لیئر ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کو چلے جانا ہوگا پھر سے ایف ایکس والے اپشن پر ہی اس کے بعد یہاں سے آپ کو بیول والے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو کچھ اس طرح سے اس میں 3D لک بن کر کے آجاتا ہے شروع میں جو آپ کو سیٹنگ کرنی ہے color کی اس کو آپ یہاں سے بلک کر دیں گے بلک ہو جانے کے بعد اب آپ چلے جائیں گے یہاں سے بلر والے اپشن پر اس پر کلک کر دینے کے بعد یہاں سے آپ اس کو کر لیں گے 20 یعنی کہ آپ اس کو 20 کریں گے اس کے بعد آپ کو صحیح کے نشان پر کلک کر دینا ہوگا اب یہاں سے جو distance ہے اس پر بھی آپ کلک کر کے اسکور کر لیں گے یہاں سے پندرہ اس کے بعد آپ کو صحیح کے نشان پر کلک کر دینا ہوگا اب یہاں سے جو اینگل ہے آپ کو اس پر کلک کر کے تھوڑی سی بڑھا دینی ہے کچھ اس طریقے سے اس کے بعد آپ کو صحیح کے نشان پر کلک کر دینا ہے اب آپ کو اسی پر کلک کر کے یہاں سے دوبارہ سے آپ کو پھر سے بیول والے اپشن پر ہی کلک کر دینا ہے اب یہاں سے آپ کو اس میں تین چار مرتبہ بیول دے دینا ہے تاکہ یہ گلاس فونٹ میں تبدیل ہو جائے اچھے طریقے سے ہم اس کو گلاس فونٹ میں تبدیل کر سکے اب یہاں سے ہم اس والے آئیکن پر کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے جو پلس کی برابر میں آئیکن ہے پھر سے اسی پر کلک کریں گے یہاں سے جو نورمل موڈ ہے اس پر کلک کر کے یہاں سے ہم کر دیں گے لائٹنگ لائٹنگ ہو جانے کے بعد یہ گلاس فونٹ میں تبدیل ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر کی لیئر پر آپ کلک کر دیں گے کلک کر دینے کے بعد آپ کو پھر سے چلے جانا ہوگا ایف ایکس میں ہی اس کے بعد یہاں سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک گلو والا اپشن اس پر آپ کلک کریں گے اب یہاں سے یہ جو کلر ہے آپ کو اس پر کلک کر کے یہاں سے کر دینا ہوگا وائٹ وائٹ ہو جانے کے بعد یہ جو شروع میں بلر والا اپشن ہے آپ کو اس پر کلک کر کے 0.6 رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر صحیح کے نشان پر کلک کر دینا ہوگا اب آپ کو پھر سے اسی والے آئیکن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے یہ جو بیچ کی لیئر ہے آپ کو اس پر کلک کر کے یہاں سے چلے جانا ہوگا آپ کو اس والے آئیکن پر اس کے بعد یہاں سے آپ کو کر دینا ہوگا سیلیکٹ پکسل تو اس طریقے سے اس کی جو پکسل ہے وہ سیلیکٹ ہو جائیں گے دوبارہ سے آپ کو پھر سے اسی پر کلک کر کے یہاں سے آپ کو transform والا option دیکھنے کو ملے گا اس پر آپ click کر دیں گے اور یہاں سے آپ کو اس والے icon پر click کر دینا ہوگا اب یہاں سے آپ اس کو تھوڑی سی کم کریں گے اس کی ہم یہاں پر رکھ لیں گے یہاں پر ہم 9px رکھ لیں گے کم کریں گے اس کو minus میں 9px رکھیں گے اس کے بعد صحیح کے نشان پر ہم click کر دیں گے click کر دینے کے بعد آپ کو پھر اسی والے icon پر click کر دینا ہوگا اور یہاں سے آپ کو plus والے icon پر click کر کے ہے یہاں سے آپ کو ایمٹی لیئر کر دینا ہوگا تو اس کی دیکھ سکتے ہیں ایک لیئر بن کے تیار ہو چکی ہے آپ کو ایف ایکس والے اپشن پر کلک کر دینا ہے سوری آپ کو اس کی برابر میں جو اینڈ والا اپشن ہے آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو فل اینڈ اسٹروک کا ایک اپشن دیکھنے کو ملے گا اس پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے اس میں کلر آئے گا ٹائپ والے اپشن پر آپ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ کو اسٹروک والے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو کچھ اس طریقے سے اس میں اسٹروک آ جائے گی آپ کو اتنی ہی رکھنی ہے جتنی آئی ہے اس کے بعد آپ کو صحیح کے نشان پر کلک کر دینا ہوگا اب یہ جو ہم نے سیلیکٹ کیا ہے اس کو ہم یہاں پر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم اس کو کر دیں گے ڈی سیلیکٹ ڈی سیلیکٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہمیں چلے جانا ہوگا پھر اسے ایف ایکس میں ہی اس کے بعد یہاں سے ہمیں چلے جانا ہوگا بیول والے اپشن پر کچھ اس طریقے سے اس میں بیول آئے گا لیکن اب کی بار اس کی ساری سیٹنگ آپ کو چینج کرنی ہے یہاں سے جو شروع میں اس کا بلر ہے یہ آپ کو کرنا ہے یہاں سے فور اس کے بعد آپ کو صحیح کے نشان پر کلک کر دینا ہے اب یہاں سے جو کلر ہے آپ کو اس پر کلک کر کے یہ وائٹ رکھنا ہے اور یہاں سے جو ڈش ٹین سے اس پر کلک کر کے یہاں سے آپ کو تھیری رکھنی ہے اس کے بعد صحیح کے نشان پر آپ کلک کر دیں گے اب دیکھ سکتے ہیں کونے میں صحیح کا نشان ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے آپ کو دوبارہ سے چلے جانا ہے ایف ایکس میں ہی اس کے بعد آپ کو پھر سے بیول میں جانا ہے اسی طریقے سے یہاں سے جو انگل ہے آپ کو اس پر کلک کر کے یہاں سے آپ کو نائنٹی کر دینی ہے پھر سے ایف ایکس میں جانا ہے سیم اسی طریقے سے اس کی جو انگل ہے اب کی بار یہاں سے ہم کر دیں گے پہنٹالیس کے آس پاس اس کے بعد صحیح کے نشان پر ہم کلک کر دیں گے کلک کر دینے کے بعد آپ ہمیں چلے جانا ہوگا اس والے ایکن پر اس کے بعد یہاں سے بھی چلے جانا ہوگا کرش والے اپشن پر اس طریقے سے اس میں ہمیں کرش دینا ہے بہت آسان طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا اوپر نیچے اگر آپ سے ہو جائے تو کوئی دکت نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر ہم رکھ لیں گے اس کے بعد صحیح کے نشان پر ہم کلک کر دیں گے کلک کر دینے کے بعد ہمیں چلے جانا ہوگا ایف ایکس والے اپشن پر اس کے بعد ہمیں چلے جانا ہوگا فوٹو والے اپشن پر اور یہاں سے ہمیں کر دینا ہوگا یہ والے اپشن پر کلک تو کچھ اس طریقے سے اس میں گولڈن کلر آ جائے گا اس کو آپ بڑھانا چاہے تو بڑھا سکتے ہیں ورنہ اتنی بھی کافی ہے اس کو ہم اتنی ہی رکھ لیں گے صحیح کے نشان پر ہمیں کلک کر دینا ہوگا کلک کر دینے کے بعد آپ کو پھر سے اسی والے ایکن پر کلک کر دینا ہے اور آپ کو یاد رکھنا ہے سب سے نیچے سے اوپر کی جو لیئر ہے اس پر آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو پھر سے چلے جانا ہے اسی والے ایکن پر یہاں سے آپ کو چلے جانا ہے پھر سے سیلیکٹ پکسل والے اپشن پر اس طریقے سے اس کے پکسل سیلیکٹ کریں گے پھر سے آپ کو اسی پر کلک کر کے پلس والے آئیکن پر کلک کر کے یہاں سے آپ کو پھر سے ایمٹی لیئر اس کی ایک بنا دینی ہے اس کی ایک لیئر اور بن گئی ہے اینڈ والے اپشن پر آپ کو چلے جانا ہے اس کے بعد آپ کو پھر سے فیلینڈ شروک والے اپشن پر ہی کلک کر دینا ہے اب کی بار اس کی جو یہاں سے ویٹ ہے یہ ہم رکھیں گے یہاں سے ٹین اس کے بعد یہ جو صحیح کا نشان ہے اس پر ہم کلک کر دیں گے اس طریقے سے اس میں بڑھ چکی ہے صحیح کے نشان پر ہم کلک کر دیں گے اب اس کو بھی ہم یہاں پر کلک کر کے ڈی سیلیکٹ کرنے والے ہیں یہاں سے ہم اس کو ڈی سیلیکٹ کر دیتے ہیں آپ کو پھر سے چلے جانا ہے ایف ایکس میں اس کے بعد آپ کو پھر سے چلے جانا ہے بیسک والے اپشن پر اس کے بعد آپ کو پھر سے چلے جانا ہے بیول والے اپشن پر تو کچھ اس طریقے سے اس میں بیول آئے گا سیم سیٹنگ آپ کو رکھنی ہے صحیح کے نشان پر کلک کر دینا ہے پھر سے آپ کو فیکسے میں جانا ہے بے وال دے دینا ہے اب کی بار اس کی جو اینگل ہے یہ والی آپ کو اس پر کلک کر کے یہاں سے 180 کے اسپاس رکھ دینی ہے صحیح کے نشان پر کلک کر دیں گے تیسری مرتبہ ہم پھر سے اس کی جو اینگل ہے 135 کے اسپاس رکھ لیتے ہیں اب کی بار آپ کو پھر سے چلے جانا ہوگا اسی والے ایکن پر اور یہاں سے ہمیں پھر سے چلے جانا ہوگا کرش والے اپشن پر کچھ اس طریقے سے اس میں کرش آئے گا یہی سیم سیٹنگ آپ کو رکھنی ہے صحیح کے نشان پر آپ کلک کر دیں گے آپ کو پھر چلے جانا ہوگا ایف ایکس والے اپشن پر اور یہاں سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک ٹنٹ والا اپشن اس پر آپ کلک کر دیں گے اب یہاں سے جو کلر ہے اس میں گرین کلر ہے یہاں سے آپ کو یالو کلر کے آس پاس یہ رکھ دینا ہے کچھ اس طریقے سے تاکہ دیکھنے میں یہ ڈیفرین سے لگے الگ لگے یالو کلر ہم نے رکھ لیا ہے صحیح کے نشان پر ہم کلک کر دیں گے اب آپ کو پھر سے ایف ایکس والے اپشن پر کلک کر دینا ہے آخر میں آپ کو فوٹو والا اپشن دیکھنے کو ملے گا اس پر کلک کر دیں گے نیچے آپ کو سوفٹ اسکین والا اپشن دیکھنے کو ملے گا اس پر آپ کلک کریں گے اس کو بڑھا دیں گے کچھ اس طریقے سے ان کو ہم دونوں کو بڑھا دیتے ہیں اس طریقے سے اس میں تھوڑی چمک آئے گی صحیح کے نشان پر ہم کلک کر دیں گے اب آپ کو اس والے آئیکن پر کلک کر دینا ہے اور یہ جو سب سے اوپر کی لیئر ہے آپ کو اس پر کلک کر کے یہاں سے چلے جانا ہوگا پلس والے آئیکن پر اس طریقے سے یہاں سے آپ کو فوٹو لیئر پر دو مرتبہ کلک کر کے اپنے موبیل کی لیبریری میں آ جانا ہے اب یہاں سے ہم اس میں جو لینے والے ہیں ٹیکچر ان کا لنک میں نے آپ کو ڈسکریپشن میں دے دیا ہے وہاں سے آپ ان کو بہت آسانی کے ساتھ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے رکھا ہوا ہے اس میں آپ کو میں بتا دوں یہاں پر میرے پاس میں دو کلر ہے ان میں سے آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں کا لنک میں آپ کو ڈسکریپشن میں دے دوں گا فیلال میں آپ کو یہ والا یوز کر کے دکھا دیتا ہوں کچھ اس طریقے سے ہم اس کو رکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم اس کو چھوٹا کریں گے اس طریقے سے اور یہاں پر ہم اپنے فونٹ کے اوپر لا کر کے اس طریقے سے سیٹ کریں گے تاکہ جو ہمارا فونٹ ہے وہ ہمیں نظر نہ آئے تو کچھ اس طریقے سے ہم اس کو یہاں پر رکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں اس والے آئیکن پر کلک کر کے یہاں پر دیکھنے کو ملے گا ایک کوپی والا اپشن دیکھ سکتے ہیں یہ والا اس پر ہم کلک کریں گے دوبارہ سے اسی پر ہم کلک کر کے پیشٹ کر دیں گے تو یہ ڈبل ہو جائے گا اس کو لا کر کے ہم دوسرے پر اس طریقے سے سیٹ کر دیں گے اسی طریقے سے پھر سے ہم پیشٹ کریں گے اور ان پر لا کر کے سیٹ کر دیں گے تو ان میں سب میں ہم سیٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے جو ہمارا فونٹ تھا وہ ہم نے ڈھک دیا ہے اب آپ کو اس والے آئیکن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے پلس کے برابر میں آئیکن ہے اس پر آپ کلک کریں گے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ایک یہ والا اپشن ہے آپ کو اس والے آئیکن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں مرج ڈاؤن ہے ان سب کو ہم ایک جگہ مرج کر دیں گے کچھ اس طریقے سے تو یہ ایک جگہ مرج ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس پر فنگر رکھیں گے اور لا کر کے یہاں پر ہم چھوڑ دیں گے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے یہ رکھ دیا ہے اس کے بعد ہمیں اس والے آئیکن پر کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے چلے جانا ہوگا اس والے آئیکن پر اس کے بعد یہاں سے بھی کر دینا ہوگا سیلیکٹ پکسل تو اس طریقے سے اس کے جو پکسل ہے وہ سیلیکٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اسی پر کلک کریں گے اور یہاں سے جو ہمارے پاس میں ایک جگہ ہم نے کیے ہے اسی پر کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے ہم اس والے آئیکن پر کلک کریں گے یہاں سے کر دیں گے ایکسٹرٹ والے اپشن پر کلک تو اس طریقے سے اس میں سے جو باقی حصہ تھا وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اور یہ ہمارے فونٹ کے اندر آ جائے گا اس کے بعد ہم اس والے ایکن پر کلک کریں گے اور اس کو ڈی سیلیکٹ کر دیں گے تو یہ ڈی سیلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس والے ایکن پر کلک کریں گے اور یہاں سے جو اوپر کی لیئر ہے یہ والی گولڈن کلر جس میں ہم نے ڈالا تھا اس پر ہم کلک کریں گے اس کے بعد ہمیں چلے جانا ہوگا ایف ایکس والے اپشن پر یہاں سے چلے جانا ہوگا بیسک والے اپشن پر اور یہاں سے کر دینا ہوگا ڈروپ شوڈو والے اپشن پر کلک تو کچھ اس طریقے سے چمکنے شروع ہو جائے گی دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اس میں ایفیکٹ آ چکا ہے صحیح کے نشان پر ہم کلک کر دیں گے اتنا کام یہ ہمارا پورا ہو چکا ہے اب ہم اس میں پینجی لگائیں گے اس کے لئے پھر سے ہم اس والے ایکن پر کلک کریں گے اوپر لی بر کلک کر کے پلس والے ایکن پر کلک کریں گے فوٹو لیئر پر آپ کو دو مرتبہ کلک کر کے اپنے موبیل کی لیبریری میں چلے جانا ہے کچھ اس طریقے سے اب یہاں پر ہم جو پینجی لینے والے ہیں اس کا لنک میں نے آپ کو ڈسکریپشن میں دے دیا ہے وہاں سے آپ اس کو بہت آسانے کے ساتھ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے کی ہم نے تیار کی ہے اس کو ہم یہاں پر رکھیں گے اس طریقے سے اس کو جوم کر کے اس کی سیٹنگ بھی ہم اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں جہاں پر بھی ہم اس کو رکھنا چاہے اس کو ہم اس طریقے سے سیٹ کریں گے اس کے بعد یہ جو صحیح کا نشان ہے اس پر ہم کلک کر دیں گے اب آپ کو اس والے ایکن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ اس پر فنگر رکھیں گے اور اس کو نیچے لا کر کے کہیں پر بھی آپ چھوڑ دیں گے اس کے بعد آپ کو ڈن والے اپشن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ کو سوالے اپشن پر کلک کر دینا ہوگا تو کچھ اس طریقے سے یہ بیک آ جاتا ہے بیک آ جانے کے بعد آپ کو اس والے آئیکن پر کلک کر کے یہاں سے آپ کو سوٹو گیلی والے اپشن پر کلک کر دینا ہوگا ایک بار آپ کو ڈی بی پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ جیسے ہی اوکے کریں گے تو یہ آپ کی گیلیری میں سو ہو جائے گا دوستو بس اتنا ہیتا آج کی ویڈیو میں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے ہوگی ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگی ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر آپ ہمارے چینل پڑھنے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں